کینسر کے شکار مریضوں میں امید کی کرن جگہ رکھنے کے حوالے سے سیون سی برطانوی ٹینس کھلاڑی ریان پیٹنسن اپنے دوسرے ویمیڈلن کی تیاریوں میں مصروف عمل ہے پیٹنسن نے کیسے اس مرز کا مقابلہ کیا دیکھتے ہیں یہ رپورٹ بائیہات کے کھلاڑی کو کوئنس نٹنگم اور سر بیٹن میں دوسرے راؤنڈ میں پہنچنے کے بعد اس سال کی چیمپنشپ کے لیے وائلڈ کارڈ ملا ہے ایسیک سے تعلق رکھنے والے ستائیس سالہ پینیسن بچپن سے ہی پٹھوں کے کینسر کا شکار ہیں وہ آٹھ ماہ ہسپتال میں زیر علاج رہے جہاں ان کی نہ صرف گیمو تھرابی ہوئی بلکہ ان کے ٹیومر کی بھی سرجری کی گئی اس بیماری کی وجہ سے ان کی نشنوں ماہ پندرہ برس کی عمر تک پروان نہ چڑھ سکی ایک سال قبل آل انگلینڈ کلب میں راؤنڈ ٹو میں اپنی ریس کے بعد پیٹیسن ینگ لائفز بمقابلہ کینسر چیارٹی کے سفیر بن گئے انہوں نے عالمی نشریاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے کہا میرے خیال میں دیگر ٹینس کھلانیوں کے مقابلے میں زندگی کے بارے میں میرا ایک مختلف نکتہ نظر ہے کیونکہ میں اس مرض سے گزر رہا ہوں میرے والدین یقیناً مشکل وقت سے گزرے ہوں گے ماضی کو یاد کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ میں زندگی میں دوسرا موقع پا کر خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں ساتھ دینے والے ڈاکٹرز نرسز اور دیگر خیر خواہ لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جن کی کاوشوں کے نتیجے میں آج میں زندگی کی بہارے دیکھ رہا ہوں پینسٹن نے مزید کہا کہ میری ہمدردیاں ان والدین کے ساتھ ہیں جو اپنی اولادوں کے حوالے سے فکر مند ہیں کیونکہ میرے والدین بھی اس تجربات سے گزر چکے ہیں پینسٹن کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹینس کھیلنا میری زندگی کا ایک خوبصورت سفر رہا ہے